یہ ہے آرجکارتک کی ون منٹ سٹوری ٹرین میں ایک سجن بیٹھے ہوئے تھے انہیں اچانک سے کسی بوڑھی مہیلا کے رونے کی آباز آئی جا کر کے دیکھا تو ایک ماتا جی دروازے کے کنارے بیٹھی ہوئی تھی اور روے جاری تھی انہوں نے پوچھا تو ماتا جی نے بتایا کہ میں ورندہون بیہاری جی کے درشن کرنے کے لئے گئی تھی اور وہاں مجھے یہ لفافہ ملا روتے روتے انہوں نے لفافہ ان سجن کو دے دیا اس لفافہ کھولا تو اندر دو سو روپے کا ایک نوٹ تھا چار پیڑے تھے اور ایک اتر سے مہکاوا کاغذ تھا انہوں نے پوچھا کہ ماتا جی یہ کیا ہے تو ماتا جی نے بتایا کہ میں مندر میں درشن کے لئے پہنچی تو بہت بھیڑ تھی جیسے تیسے میرا نمبر آیا میں نے دو سو روپے دیئے تو ادھر سے پنڈی جی نے صرف ایک پیڑا دیا میں نے ان سے کہا کہ دو پیڑے تو بنتے ہیں میں نے دو سو روپے دیئے انہوں نے مجھ سے کہا آگے بڑھو ابھی جو مل گیا آگے بڑھو میں نے غصے میں وہ ایک پیڑا بھی انہیں لوٹا دیا اور مندر کی سیڑھی پر آ کر کے بیٹھ کر کے کانہ کو کوسنے لگی کہ کیسے ہو درشن بھی ڈھنگ سے نہیں دیتے پرساد بھی ڈھنگ سے نہیں دیتے تب ہی ایک چھوٹا بچہ میرے پاس میں آیا اور کہنے لگا کہ ماتا ہے میرا لفافہ سمالنا میں ہاتھ دھو کر کے آتا ہوں بیٹا وہ نہیں آیا بہت دیر تک انتظار کیا لفافہ کھولا تو اس میں چار پیڑے تھے میرے دو سو روپے واپس مجھے ملے اور یہ اتر سے مہکاوا کاغذ تھا جس میں لکھا ہے کہ مئیہ اپنے لالا سے اتنی چھوٹی باتوں پر ناراض مت ہوا کرو پرہو کی کرپا سربشریشت ہے اپنا بھروسہ بنائے رکھئے